نمسکر کسان بھائیو میں سوریدول فٹسے حجر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے مانسونی گلنے میں کلے کیسے بڑھائیں ٹلڈنگ کو کس طریقے سے بڑھائے جائے جو پلٹ جو گنہ آپ اس سمعے پر دیکھ پا رہے ہیں یہ گنہ کسان بھائیو دو ستمبر دوزار اکیس کو بویا گیا تھا یہ کی لگ بھائیو دو مہینے کے آس پاس کا یہ گنہ ہو چکا ہے کافی اچھی طریقے سے کسان بھائیو یہ گنہ جو ہے گروت کر رہا ہے لاشٹو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر جو ٹلڈنگ ہے وہ کیسی چل رہی ہے ایک ایک پودے سے کسان بھائیو لگ بھائیو سات آٹھ گنے جو ہیں اس کے اندر بننے چالو ہو گئے ہیں جو کلے ہیں وہ سات سے آٹھ کی سنکھیا میں بننے چالو ہو گئے ہیں یعنی آپ نے بھی مانسونی گننے کی بھائی کی ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گننے کی جو ٹلڈنگ ہے جو بیانت ہے جو کلے ہیں وہ جادہ جادہ نکلیں کیونکہ اس سمیہ پر آپ جتنی بھی محط کر لیں گے اسٹارٹنگ میں جتنے جادہ کلے آپ نکال لیں گے لاشٹ میں چل کے اتنا زیادہ اتپادن ہی کسان بھائیو کو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس سمیہ پر دیکھ رہے گننے کی تھوڑی سی نہ کی جائے تو بعد میں ہمیں کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس سمیہ پر گننے کم بنیں گے ٹلڈنگ کم ہوگی پونگیں کم بنیں گے تو بعد میں گننے کا ایوریج بھی کم ہی آئے گا تو اس سمیہ پر آپ کو تھوڑا سا دھیان جو اپنے گننے کا دینا ہے آپ اس سمیہ پر دیکھ پا رہے ہیں اس گننے کے اندر برکل بھی جو کھرپتوار ہیں وہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملیں گے کی اپنے کھیت کے اندر بلکل بھی کھرپتوار نہ اگنے دیں کیونکہ گلتی سے بھی کھرپتوار ہمارے کھیت کے اندر رکھتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کھیت جو ہے بلکل ہرہ بھرہ بہت سندر دکھائی دے رہا ہے اور ہر پودے کے اندر سے لگ بلک ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ جو ہمارے کلے ہیں وہ بن کر کے چل رہے ہیں بلکل اچھی طریقے سے باریکی کے ساتھ جو ہمارا روٹا ویٹر ہوتا ہے اس سے اس کی جتائی کی ہے جس سے کہ اس کے اندر کوئی بھی کھرپتوار نہ ہوگئے کیونکہ یدی آپ کوئی بھی اس کے اندر کھارڈ ڈالیں گے کیٹنا سکھ ڈالیں گے گروس پروموٹر ڈالیں گے تو کسانوں جو لگ بگ ہمارے پودے کو ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہی مل پاتا ہے واقعہ جو پچیس سے تیس پرسنٹ بستا ہے اسے کھرپتوار گرہن کر لیتے ہیں تو آپ کو کوسس کرنی ہے کہ اپنے کھیت کے اندر گلتی سے بھی آپ کو کھرپتوار نہیں اگنے دینے ہیں اور جس طریقے کا اس سمیے پر آپ کھیت دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی صاف سترہ کھیت ہے اس کے اندر کہیں سے کہیں تک بھی کوئی بھی دکت والی بات نظر نہیں آ رہی ہے تو کوسس کرنی ہے کہ اپنے گنے کو بلکل ہرہ بھرہ اور اچھا بنا کر رکھیں اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے اروک آپ کو اس سمیے پر ڈال کر کے اپنے گنے کی سچائی کرنی ہے جس سے کی جو ٹلڈنگ ہے جو کلے ہیں وہ جادہ جادہ سنکھیا میں بن سکیں اس کے لئے کسان بھائیو آپ کو تین سے لے کے چار خادوں کے بارے میں بتاؤں گا جادہ ماترہ آپ کو نہیں ڈالنی ہے ہلکی ماترہ ڈالنی ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے گنے کی آپ کو سچائی کر دینی ہے یاد یہ آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت ہی ساندار طریقے سے آپ کا جو گنہ ہوگا وہ ٹلڈنگ بنا کر کے چلے گا کلے بنا کر کے چلے گا اس کے لئے کسان بھائیو سب سے پہلے جو آپ کو اپیوگ میں لانی ہے سلفر سلفر کا اپیوگ بلکل کریں کیونکہ یہ فنگس سے بھی آپ کی فصل کو بچائے گا اس کے ساتھ ساتھ خات کے روپ میں بھی یہ کر رہے کرے گا اور آپ کی مٹی جو ہے آپ کا جو کھیت کے اندر جو یہ مٹی بنی ہوئی ہے اس مٹی کی یہ لچیلہ پنر اس کے اندر لا دے گا جس سے جو آپ کے کلے ہوں گے جو آپ کے پونگے ہوں گے یہ جادہ سنکیہ میں بنیں گے اور فنگس سے بھی بچا کر کے چلے گا تو یہاں پر سلفر کی جو ماتر آپ کو لینی ہے وہ لگ بک چار سے لے کے پانچ کلو گرام پرتی ایکلک حساب سے آپ کو سلفر لینی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو لگ بک چالیس کلو گرام آپ کو لینی ہے یوریا یوریا کا بھی یہاں پر بہت بڑا مہت دیکھا جائے گا کیونکہ اس سمیہ پر جو آنا والا سمیہ ہے ہماری ٹھنڈ بڑھے گی اور جب ٹھنڈ بڑھے گی تو ہماری جو ٹرلڈنگ ہوگی جو کلے ہوں گے جو پونگے ہوں گے یہ کم ماترہ میں بن پائیں گے تو چالیس کلو گرام آپ کو یہاں پر یوریا لینا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو آپ کو دس کلو گرام لینی ہے آئی اسمان کمپنی کا سی ایم ایس گولڈ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں یدی آپ کو یہ نہیں مل پا رہا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکان والے کا نمبر بھی پروائیڈ کرا دوں گا تو دس کلو گرام آپ کو لینی ہے سی ایم ایس گولڈ جو یہ آئی اسمان کمپنی کا آتا ہے ان کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو کوسز کریں کہ اپنے کھیت کے اندر جنگ اول لیں یدی آپ جنگ سلفیڈ لیتے ہیں تو آپ سلفر ہٹا دیں پھر سلفر کا اپیوک آپ کو نہیں کرنا ہے اور یدی آپ جنگ سلفیڈ نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو سلفر کا اپیوک سو پرسنٹ کرنا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا اپیوک کریں چاہے تو جنگ سلفیڈ کا اپیوک کرنے اور چاہے سلفر کا اپیوک کرنے کیونکہ جنگ سلفیڈ کے اندر سلفر اور جنگ دونوں کا کومبینیشن ہے جو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کی فصل کے لیے اپیوگی رہے گا یادی جنگ سلفیٹ کی بات کروں تو اس کی ماترہ کسان بھائیو آپ کو لگ بھگ ساتھ سے لے کے آٹھ کلوگرام پھرتی ایکہ کے حساب سے لینی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہمارا پودہ ہے یہ ٹلڈنگ کر رہا ہے ایک پودے کے اندر سے کم سے کم ساتھ سے آٹھ اٹھ کلے آسانی کے ساتھ نکل کے چل رہا ہے جبکہ یہ پودہ جو ابھی دو مہینے کے آس پاس کا ہوا ہے تو آپ بھی یادی ایک سے ایک ساندھا ٹلڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اپنے گننے کی فصل کے اندر کھادوں کا اروکوں کا اپیوک کرنا ہوگا اور گننے کی جتائی اور کھدائی پر بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا کیونکہ یادی گننے کی دیکھ رہے ایک آپ کریں گے تب ہی کسان بھائیو یہ آگے چل کے آپ کو ایک صحیح اور اچھا اتفادر نکال کر کے دے پائے گا اپنی پوری کوشش کرتا ہوں میں سو پرسنٹ دینے کی یادی پھر بھی کچھ کمی رہ جاتی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ان کمیوں کو پھر بہت جلی دور کیا جائے گا